حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ حرص و لالش کے بنا پر خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ سوداگروں کی عبادت ہے کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے کچھ لوگ اللہ پاک کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں یہ عبادت سب سے بہترین عبادت ہے پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ اللہ پاک کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لہٰذا اس نعمت سے کبھی خافل نہ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے اگر کوئی شخص لوگوں کی ریاضت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی خیزوں کا سب کا باعث بنے تو اللہ پاک بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اس شخص پر ظلم و ستم کرنے سے ڈرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہو حق کی پیروی سے ہی عقل کامل ہوتی ہے جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے اور جو تمہاری تعریفیں کرتا رہتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے اللہ پاک کی خوف کی وجہ سے گریہ کرنا آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں اور خدا کی عذاب سے معزت سے پرہیس نہیں کرتا مجھے کچھ نصیحت کیجئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ کام بجا لاؤ اس کے بعد جو چاہے کرو پہلا یہ کہ اللہ پاک عطا کرتا رزق استعمال نہ کرو اور پھر جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی حکومت سے چلے جاؤ خارج ہو جاؤ اور اس کے پاس جو تمہارا دل چاہے وہ کرو تیسری یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے اور پھر جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو چوتھی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل تمہاری روح کفز کرنے کے لئے آئے تو انہیں اپنے پاس سے بھگا دینا پھر جو تمہارا دل چاہے تم اپنے گناہ کرتے پھرو پانچوی بات یہ ہے کہ جس وقت جہنم کا مالک اور حاکم تمہیں آگ میں ڈالیں تو تم آگ میں نہ کھوڑو اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے تم گناہ کرو جس کام کی سلسلے میں تمہیں عزر خواہی کرنا پڑے اس کام سے پہیس کرو مومن نہ بدی کرتا ہے نہ عزر خواہی کرتا ہے اور منافق ہر روز بدی کرتا ہے ہر روز عزر خواہی کرتا ہے